اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو وہ بہت ہی اہم مقام ہے اس میں عبادت کریں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے ذکر و مناجات اور اس کے اندر جو ذکر و عذکار کر سکتے ہیں وہ کیجئے آپ اس کے بجائے حج کو جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں پورا زور شاپنگ پر لگا دیں گے تو وہاں سے کوئی چیز خرید کر لائیں گے آپ تو آپ جو اصل لینے کے لیے گئے اس کو انمس کر دیں گے جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ جس دن وہاں اترتے ہیں اس وقت سے لے کر آخری دن تک پرابر شاپنگ چلتے رہتی ہے تو ہماری جو توجہ ہے وہ شاپنگ پر نہیں ضرورت کی حد تک خریدنے سے منع نہیں کیا گیا مگر یہ ہے کہ اسی پر آپ زور دے رہے ہیں پورے کا پورا اور اسی کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں یہ چیز کسی طرح بھی درست نہیں ہے اگر بعض چیزیں بطور تحفے کے کسی کو دینا چاہیں تو زمزم سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے باقی سب چیزیں جو ہے ہر جگہ آج کل مل رہی ہیں تو وہاں پر آپ جائیں عبادت کرنے کے لیے ضرورت کی حد تک شاپنگ کی جا سکتی ہے مگر یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا زور اسی پر لگا دیں بلکہ ایک نماز ختم ہونے کے بعد پھر شاپنگ کے لیے گھوسے دوسری نماز تک وہی ازاں ہونے تک اور پھر ازاں ہوئی تو آئے بیک وہی پر رکھا نماز کے لیے ٹھہرے نماز ختم ہوئی پھر شاپنگ کے لیے گھوسے تو گویا کہ اصل ترجی کیا ہوئی شاپنگ ہوئی عبادت دوسرے درجے میں ہوگی گئے یہاں سے محنت کر کے عبادت کے لیے تو فوکس کیجئے عبادت پر عبادت زیادہ کیجئے اگر آپ عبادت کر کے کوئی شاپنگ نہ بھی کیے تو آپ لوزر نہیں ہیں آپ سب کچھ لے کر آ رہے ہیں اور اگر آپ بہت بیک بھر بھر کے لے بھی آئے اور عبادت ہی نہیں ہوئی آپ سے تو آپ لوزر ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے وہ مقصد تو وہاں پر پورا آپ کا نہیں ہو سکا اسی طرح اگر کوئی مسئلے میں فتوے میں کوئی پرابلم پیش آ گیا تو وہیں پر مختلف علماء کرام مکہ مکرمہ میں بھی مسجد حرام کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر بھی ہیں آپ ان سے رجوع کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسی غلطی کیے جس کی وجہ سے پورا حج آپ کا باطل ہو جائے یا آپ ایسی غلطی کر کے آئے جس پر دم واجب ہے انہیں پر ضروری ہے اور تاکہ مکہ مکرمہ میں اس کو تقسیم کریں آپ غریبوں میں اگر وہ نہیں کیے تو ایک محلق چیز رہ جائے گی اگر کوئی پرابلم ہو گیا کوئی ایشو بن گیا اور آپ کو کلیر نہیں ہو رہا ہے تو آپ وہیں کے علماء سے فوری طور پر رجوع کیجئے اور وہاں پر حج کے دنوں میں ترجمہ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جو زبان بولتے ہیں اس کے لیے وہاں انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے آسانی کے ساتھ آپ کو مترجم بھی مل جائیں گے تاکہ آپ جو ہے بروقت سنت کے مطابق مسئلے کو معلوم بھی کر سکیں اور حج بھی کر سکیں اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر قیام کا جو مسئلہ ہے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد ہمارے اندر نبی سے محبت سنت سے عقیدت صحابہ کرام کا احترام یہ جذبات اُبھرنا چاہیے اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہو اور وہاں بھی شاپنگ میں لگ جائیں گے تو ہم نے گویا اس مقدس سفر کو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہم ویسے ہی واپس ہوں گے تو اس لیے ہماری گزارش ہوگی اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے ایک تو حج کو جانے سے پہلے معلومات سہی لیں حج کو جانے کے لیے اپنے ٹراول ایجنٹ جو ہے اس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں کیونکہ وہ لوگ آپ کو حج کے مسئلے نہیں بتائیں گے وہ لوگ آپ کی حج کی رہنمائی نہیں کرتے وہ صرف آپ کو ٹراولنگ کا جو انتظام ہے یا وہاں اکامونڈیشن رہنے وغیرہ کا انتظام یہ کریں گے باقی جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا گروپ لیڈر پورا حج ہونے تک دکھائی بھی نہ دے آپ کو تو یہ چیزیں ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی